شروع کریں اس کے بعد تصیم بنگال ہوئی ہے انیس سو پانچ میں جب مغربی بنگال اور مشرقی بنگال کو الگلہ کیا گیا تھا مشرقی بنگال میں یہ بنگلہ دیش سارا ہے اور مغربی بنگال میں جو کلکتہ شہر ہے اور اس کے سارے مغربی بنگال آج بھی ایک بہت بڑا صوبہ ہے انڈیا کا وہ اس میں موجود تھا اب بنگال دیش پاکستان کے ساتھ تھا اس کے باشر مجی برمان اور پاکستان کی حکومت کے جو تعلقات ہیں ان میں دڑاڑے آنے کی وجہ سے آخر کار سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو بنگال دیش ازاد ہو گیا اور اس نے پاکستان سے علیت کی اختیار کر لی اور اس کے بعد بنگال دیش جو ہے اپنے دنیا کے ایک نقشے پر مارز وجود میں آیا اور پھر بنگال دیش نے جس طرح اپنی ترقی کی خانکی کے لحاظ سے اپنے وسائل کے لحاظ سے وہ بھی ایک آپ کے سامنے ہیں اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی کل عبادی کا چومن فیصد عبادی جو ہے وہ اکیلی بنگال دیش کی تھی تو بھرل بگال دیش عبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے بگال دیش کے حوالے سے بگال دیش کا دار و حکومت ڈھاکا ہے ڈھاکا کو عموماً مسدو کا شہر کہا جاتا ہے بڑا مشروع و باروخ ہے اور جو اس شہر کا سب سے بڑا حصہ ہے اس میں عبادی بھی اس کی بہت زیادہ ہے یہاں پٹسن سب سے زیادہ ہوتی ہے سوپی کپڑے چمڑے اور بنا سپڑے گھی کے کارخانے بھی اس میں موجود ہیں اس کے ساتھ بگال دیش کے اندر چاول کا گھر بھی بگال دیش کو عموماً کہا جاتا ہے بہت زیادہ چاول اور مچھلی وہاں پہ کھائی جاتی ہے اس کے دوسرے جو بڑے قابل ذکر شہر ہیں وہ چٹاگانگ ہے لکنہ ہے نرائن گھنچ ہے راجشائی ہے رنگ پر ہے سہلٹ ہے جیسور ہے یہ بہت بڑے مشہور و معروف ان کے شہر ہیں بنگلہ دیش کی سرکاری زبان جو ہے بنگالی ملک کی سرکاری زبان ہے اور یہاں پہ حکمہ اور مارک یہ زبانیں بھی یہاں پہ بولی جاتی ہیں ٹکہ بنگلہ دیش کی سرکاری کرنسی کا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے تو ایک ٹکہ اس وقت بنگلہ دیش کی آج بھی وہی کرنسی اس وقت بھی وہی کرنسی تھی براہ پاکستان ششکی ویلیوز زیادہ ہے بنگلہ دیش میں جو پارلیمانی نظام جمہوری رائچ ہے اور بنگلہ دیش کی اہم مادریات تیل بھی دریاد ہو چکے تاہم اسے بڑے پیمانے پر نہیں نکالا جا سکا اور اس کی جو صفیح چکری مٹی ششہ ریت بھی اس کی اہم مادریات میں سبجی جاتی ہیں اور بنگلہ دیش کی ذرائع مواصلات بنگلہ دیش میں ریلوے ٹریکس ہیں موٹر گاڑیاں ہیں ہوای جہاز ہیں بحری اور بحری مواصلات بھی موجود ہیں پنتاریس سو میل لمبی سڑکے ہیں جبکہ ریلوے لائن کی لمبائی دوزار آٹھ سو بانوے کلو میٹر ہے تو بنگلہ دیش اور پاکستان چونکہ ان کے تعلقات شروع میں اچھے نہیں بھی ہوتے اس کی وجہ بھی تھی سیاستانوں کی گلتیاں تھیں جو شیخ مجیو برمان کے چھے نوقات تھے اقتدار ملت کرنا اس کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان ان کی رائیں الگ الگ ہوگی تو اس کے بعد بنگلہ دیش دوسری اسلامی سربرائی کانفرنس کب اور یہ دوسری اسلامی سربرائی کانفرنس جو ہے لاہور کے در انیس سو چوتر میں منقض ہوئی ہے تو اس وقت یہ بنگلہ دیش سے الگ بان چکا تھا اور پاکستان نے ابھی اس کو تسلیم نہیں کیا تھا اچھا بنگلہ دیش بھی اس کے بعد انقلاب آیا شیخ مجیو برمان کے خلاف بنگلہ دیش پندر اگرس انیس سو پچتر میں بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا اور بنگال پر مغلوں نے جب قبضہ کیا تھا تو یہ پندرہ سو پچتر میں مغلیہ خاندان کے لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا پھر شیر شاہ سوری نے پندرہ سو بتیس میں اس سے پہلے حملہ کیا تھا جنگ پلاسی اور جنگ پلاسی کن کن کے درمیانے ہوئی تھی یہ سترہ سستاون میں انگریزو اور سراجو دولہ کے دور میں ہوئی تھی انیس سو ڈھاکہ کے اندر بنگلہ دیش کا شہر ہے ڈھاکہ یہ بھی ایک اس لحاظ اہم ہے کہ پاکستان مسلم علی کی جو بنیاد ہے وہ اس شہر میں رکھی گئی ہے اور بنگلہ دیش پھر انیس سو ڈھاسی میں اسلامی جمہوریہ بن گیا تھا اس طرح شیخ مجیبرمان کی پارٹی اور جماعت اسلامی یہ وہاں پر مشہور و معروف ہے اور شیخ مجیبرمان کی قومت کا تختہ جو ہے انیس سو پچتر میں چودہ اور پندرہ گرس کی درمانی شب کو ان کا تختہ الٹا گیا تھا اور مشتاق آمد کو نیا صدر بنا لیا گیا تھا تو اس لحاظ سے جو بنگلہ دیش ہے دنیا کے اندر پھر اپنا نام بنوانے میں کامیاب ہو گیا اور دنیا کے نقشے پہ ایک اور ملکہ اضافہ ہو گیا بنگلہ دیش اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں سعودی عرب سعودی عرب مشرق وستہ کا ایک اہم ترین ملک ہے اور رقمے کے اعتبار سے سعودی عرب مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے رقمہ اس کا بہت زیادہ ہے اس میں بہت سارے سہراہ ہیں اور اس کی سردے بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ ملتی ہیں سعودی عرب میں جنوب میں مغرب میں جمہوریہ یمن یمن ہے شام ہے متدار امارات ہے قطر بہرین قویت ان سب کے ساتھ ان کی سردے ملتی ہیں برل اس کے بڑے بڑے سعودی عرب کی عبادی برل کم ہے اور ان کا تعلق سارے کے سارے یہ عرب نسل ہے ریاض ملک کا صدر مقام ہے دیگر شہروں میں مدینہ منورہ جدہ دماغ تبوک تائف دہران یہ اس میں شابن ہیں روضہ اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے اندر بھی وجود ہے اسلام ملک کا سرکاری مذہب ہے تقریباً سو فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے ریاض اس ملکوں کے کرنسی ہے سب سے بڑی مادری دولت تیل ہے اور جبر فہد کے مغربی تہلانوں میں انیس سو چونسٹھ میں بہت بڑے تیل کا زخائر کا پتہ چلا اور اس کے بعد ان کے زخائر جو دوزو پچاس کلومیٹر کی لمبائی تک پھیلے ہوئے ہیں اس کی زیادہ تر جو آمدنی ہے وہ ساری کے ساری آمدنی ان کی زیادہ تیل سے ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ریل اب بھی اس ریل بھی اس وقت پہ آگئی ہے موٹریں ہیں آوائی جہاد آبدالعب کا بہت بڑا ذریعہ ہے سعودی لائن کا اپنا تجارتی بحری بیڑا ہے اس میں جہادوں کی تنداز جو ہے تقریباً پانچ سو کے قریب اس میں جہاد ہیں اور اس کو شاہ فیصل مرہوم نے بہت زیادہ ترقی دی تھی شاہ فیصل مرہوم کو پھر اس کے پتیجے نے ان کو قتل کر دیا تھا تو اس حوالے سے جو سعودی عرب ہے ایک بڑا ایپورٹنٹ شہر ہے دنیا کے لیے اس وجہ سے کہ حرامین شریفین ہمارے مسلمانوں کے لیے حرامین اور شریفین وہاں پہ موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کے اپنی ایک الگ سے حیثیت برقران رہتی ہے بغلہ سعودی عرب کے اور بہت ساری باتیں ہیں مگر جو پیپر کے حوالے سے وہ یہاں پہ آپ کو بتا دی گئی ہے اور اپنے باس اسی کو آپ نے زہر میں رکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ ہم بات کرتے ہیں برونائی دار السلام برونائی دار السلام جو ہے جو اس کے بارے میں آپ جزیرہ برینیوں کے شمال شمالی سہر پر واقع ایک چھوٹی سی سلطنت ہے برونائی اس کے دارالحکومت کا نام ہے دار السلام اور اس کا رقمہ تقریبا بائی سو چھپیس مرپہ مل ہے عبادی تقریبا چھ سات لاکھ نفوس پر مجتمل ہے اور برونائی دار السلام کی ان کے جان مرونائی دار السلام کا دارالحکومت ہے بندر سری بگوان بندر سری بگوان اس ملک کا دارالحکومت ہے دوسرا بڑا شہر سیریہ ہے سیریہ برونائی کے سرکاری دوبان بلائی ملک کی سرکاری زبان ہے اور اسی طرح اہم مادری دولت یہ ہے موتیل گیس یہ مختلف دولتیں ہیں جو اس ملک کی ایک اہم طریب سب جاتی ہیں آج کے لیے صرف اتنا ہی کل آپ نے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آپ کو مختلف جو تنظیمیں ہیں انٹرپول ہے اوائیسی ہے دوسری اوپیک ہے سارک ہے اور یو اینو ہے ہم ان تنظیموں کو یہاں پہ ڈسکس کر کے بات کو انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کریں گے باقی جتنی چیزیں آپ کو یہاں پہ بتائیں گے یہ آپ یاد کریں اور مزید انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ